ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقت الفطر جو واجب اور ضروری ہی ہر ایک کیلئے سوال یہ ہے کہ نکالا کتنا جائز مقدار کیا ہے دیکھیں اس کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چاہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے طرح ابو سید قدری حدیث ہے یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے یہ تین صحابی کا نام سرے دست مجھے یاد ہے یہ بلکل صراحت ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سع ایک سع دیتے تھے اور ایک سع دینے کا حکم دیا کرتے تھے یہ چیز تو بلکل واضح ہے کہ ایک سع دیا جائے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سع کیا چیز میں اس کی وضاحت کرتا ہوں دیکھیں سع ایک پیمانہ ہے سع ایک پیمانہ ہے جو اس وقت گلے وغیرہ لینے بیچنے مزدوری وغیرہ دینے تبادل اس سلسلے میں وہ چلا کرتا تھا جس طرح ہم اپنے یہاں بھی بچپن میں دیکھا کرتے تھے ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا ایک نہیں لیکن آج وہ چیز تقریباً ختم ہو گئی ہے آج تیل وغیرہ کے لیے پیمانہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے آج وہ چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے صرف اب وزن باقی رہ گیا ہے خاص طور پر اشیاءِ خردنی یعنی کھانے والی چیزیں جو ہے چاول ہے گے ہوں ہے جو ہے اب ان کے ناب کا عبرواد نہیں رہ گیا ہے اس لیے اہلِ علم نے چاہے عرب میں ہوں یا عجب میں ہوں انہوں نے کوشش کی ہے اور جو سع ہے ایک سع چار مد کا ہوتا ہے اور مد کتنے کا ہوتا ہے کتنے دانے کتنے جو ہوا کرتے ہیں وہ سارا کا حساب لگا جائے اب ظاہر بات ہے اس میں اہلِ علم کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو جو ہوا کرتا ہے جو اب جاہر دیکھیں گے فوق وزن اور ہوتا ہے جو کا اور ہوتا ہے چاول کا اور خجور کا اور ہوا کرتا ہے لیکن جو عام طور پر زیادہ اعتبار ہوتا تھا اس زمانے میں وہ جو کا تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ دو کلو چالیس گرام ہے ایک عالم ہے عبدالستطر حمد حفظ اللہ یا ابھی مرکہ زندہ ہیں زندہ ہیں انہوں نے خود اس بات کا اندازہ لگایا اور وزن کیا تو ان کا اندازہ جو ہے وہ دو کلو سو گرام گویا کہ یہ شیخ ابن عسیمیر ان کا دونوں کا اندازہ کیا ہے برابر ہی چل لہا ہے اب چالیس گرام سے سو گرام یہ کوئی ددہ بڑا فرق نہیں ہے لیکن ہم جو یہ سنتے آئے ہیں بلکہ پڑھتے بھی آئے ہیں اپنے علماء سے چاہے شیخ عبداللہ ہو اور یا شیخ ابن عباد وغیرہ ہو یہ لوگ اسے تقریباً جو ہے پونے تین سیر اس زمانے سیر چلتا اس کے حیلحات سے کرتے ہیں تو احتیاطاً جو ہے ان لوگوں نے ڈھائی کلو رکھا ہے ان لوگوں نے ڈھائی کلو رکھا ہے اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مسعاد دی ہے تو اگر انسان ڈھائی کلو کا اعتبار کر لے اور اسی اعتبار سے دے تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا جی جزات اللہ سے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے